ٹیکمگڑ کے پولیس ادھک شک کو جتارہ سے پہنچے گرامین نے شکایت کی کہ اس کے 20 فرشی پتر کا اپرہن گاؤں کے کچھ لوگوں نے کر لیا ہے لیکن تھانے دار نے اس پر اب تک کوئی کاروائی نہیں کیے تھانے دار کا رویہ آروپیوں کو بچانے جیسا ہے گرامینوں نے آروپ لگایا کہ ان کے پتر کا اپرہن گاؤں کے ہی کلدی پیادو سوریشی آدو وہاں انے لوگوں نے کیا ہے جس کی شکایت انہوں نے جتارہ تھانے میں کی تو وہاں پدست تھانے دار شہید نے کاروائی کے نام پر پیسوں کی مانگ کی اور پیسے نہ ملنے پر کاروائی نہ کرنے کی ثمکی دی گرامین نے بتایا کہ دس تاریخ کو جمین بیوات کے چلتے ان کے پتر رئیس یاداو کا اپرہن کر لیا گیا تھا جس کی نام جت شکایت کرنے ہوئے تھانے گئے تھے ان کے ساتھ پریوار کی مہلائیں بھی گئی تھی پولیس نے ان کے ساتھ بھی گالی گلوچ کی اور اب تک کسی بھی پرکار کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے کن لے گیا تھا یہ آپ کے کون ہے جو لے گئے ہیں یہ کوئی نہیں ہی رانس ہے کیا کوئی پرانی رنجس چلوائی پی جو سرکائی چمین ہے اس کا تب جہتی ہے جلے وہ سو ہر بار باری باری کنیتے تھے سو سا دھوڑ دینا تیرے کسی میں جلے پرانی رنجس چلوائی پرانی رنجس چلوائی پرانی کیا ہوا ہے اس کی طرح بتا رہا ہے یہ جلے بھی جی پیشان کو آنگا ہے میری دیو رانس کا لڑکا کر چپ جہتی چھتی نہیں ہے بتا روڑ دیو روڑ پر سنگیت کسو لہریوں سے سانسکریت ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑتا جھوپڑی سے مہنوں تک تھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعہ پار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ میتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز